سٹوڈنٹ، اب ہم اس کی بک ریڈنگ کرتے ہیں اور ہم اس ٹوپک کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کی جو ہمارا ہارٹ ہے اس کے اندر فورٹ چیمبر ہوتے ہیں سب سے پرسٹ ہے لیفٹ آرچریم، نمبر ٹو پہ ہے رائٹ آرچریم، نمبر ٹھری پہ ہے لیفٹ وینٹریکل این نمبر فور پہ ہے رائٹ وینٹریکل پھر ہم نے بات کی بلڈ کی دو طرح کا بلیڈ ہوتا ہے ایک rich oxygen ہوتا ہے ایک without oxygen ہوتا ہے جو rich oxygen ہوتا ہے وہ transfer ہوتا ہے right archium سے left ventricle کی طرف left archium سے left ventricle کی طرف جاتا ہے اور جو without oxygen بلیڈ ہوتا ہے وہ right archium سے left ventricle کی طرف جاتا ہے اب ہم سکھتے ہیں book reading blood that is rich with oxygen وہ والا blood جس میں oxygen ہوتا ہے وہ flow کرتا ہے left archium سے left ventricle کی طرف اور پھر اس کے بعد وہ پوری body میں چلا جاتا ہے یہ والا جو part ہوتا ہے یہ rich oxygen ہوتا ہے اس والے part میں oxygen ہوتا ہے بلیڈ کے اندر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں without oxygen وہ blood جس میں oxygen نہیں ہوتی وہ transfer ہوتا ہے right archium سے left ventricle کی طرف یہ والا portion اس طرف جو blood ہے اس میں oxygen نہیں ہوتی اور یہ right archium سے left ventricle کی طرف جلا جاتا ہے اس کے بعد میں یہ اور جو blood ہے یہاں سے جو blood ہے وہ پوری body میں نہیں جاتا وہ lungs کے پاس جاتا ہے پہلے lungs کے پاس جاتا ہے وہاں سے oxygen لیتا ہے آپ سب بچوں کو پتا ہے lungs میں oxygen ہوتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں oxygen ہمارے lungs میں جاتی ہے یہ lungs میں جاتا ہے lungs سے oxygen کو carry کرتا ہے اور پھر یہ دوبارہ ادھر آتا ہے پھر یہ آتا ہے left archium کی طرف اور پھر left ventricle کی طرف student یہ تھا ہمارا آج کا topic i hope آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھے دوبارہ پتا ہے ہم اس کو پھر بھی دوبارہ ریٹ کر سکتے ہیں اکی اللہ حافظ